اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر وعافیہ سے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مغلہ تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمنا کو قبول فرمائے پیارے دوستو قرآن مقدس کی ایک بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت صورت کو لحسن کے صرف تین دانوں پر پڑھنے سے زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں زندگی کی تمام مسئبتیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں حرم مشکل ختم ہو جاتی ہے پیارے دوستو قرآن مقدس کی ایک بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت صورت لحسن کے صرف تین دانوں پر پڑھنے سے انسان کی بڑی سے بڑی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے اگر آپ اس وظیفے کو کر کر رب کی بارگاہ میں رزق مانگیں گے اولادہ عطا فرمائے گا آپ کی چاہیں کتنی بڑی خواہشکوں نہ ہو آپ کی جو بھی دعا ہو آپ اس وظیفے کو کر کے جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرمائے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی پیارے دوستو اس وظیفے کے چند فائدے ہم آپ کو گناتے ہیں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ لوگوں کے آزمائے ہوئے فائدے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لیتا ہے اور وہ وظیفہ کرنے کے بعد میں اگر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ مولا میرے رزق میں بے پناہ برکتیں آتا فرما تو اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں آتا فرماتا ہے اگر اس کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے سے اس کے کاروبار سے بندشوں کو دور فرما دیتا ہے اگر کوئی ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جن کو ابھی تک اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے شادی کو وقت زیادہ وقت گزر گیا لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا اگر ہمارے کوئی بھائی بہن ایسے ہیں جن کی اولاد تو ہے لیکن وہ اولاد نافرمان ہے ان کا کہنا نہیں مانتی ہے وہ حضرات اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین جانے اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو آپ کے تابع اور آپ کا فرمابردار بنا دے گا پھر دوستو اگر کوئی ہمارے بھائی بہن ایسے بھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں جن کے لیے کوئی مناسب اور بہترین رشتہ نہیں آ رہا ہے اگر لوگ آتے بھی ہیں تو آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور بعد میں گھر جا کر منع کر دیتے ہیں تو آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیں یقین جانے اللہ رب العزت آپ کے لیے بہترین اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا پھر دوستو اس وظیفے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ برکتیں ہیں لیکن ہم نے آپ کو چند ہی فائدے بتائیں ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کے آزمائے ہوئے ہیں جو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے اس وظیفے کر لیا ہے تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں میں سے اسے وہ ضرور عطا فرمایا ہے پھر دوستو چلتے ہیں ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے پھر دوستو آپ حضرات وظیفے کے طریقے کو غور سے سنیں اور اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اچھی طریقے سے پاکی حاشل کر لینی ہے کیونکہ ناپاکے کی حالت میں کبھی بھی کوئی وظیفہ نہیں کرنا چاہئے اب حضرات اچھی طریقے سے پاکی حاشل کر لیں غسل کر لیں پھر اس کے بعد نماز کے جیسا اچھی طریقے سے وضو کر لیں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے آپ حضرات اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد میں ایک کونے میں بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ کو پریشان کرنے والا یا آپ کے وظیفے میں خلل ڈالنے والا نہ آسکے کوئی آپ سے بات کرنے والا آپ کے پاس میں نہ آسکے اب یہ وظیفہ ایشاء کے نماز کے بعد کر لیں یا زہر کے بعد یا فجر کے بعد جب چاہیں جب آپ کو وقت ملے تب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن وظیفہ کرنے کے لیے جب آپ حضرات بیٹھیں تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے ساتھ میں لحسن کے تین دانوں کو لے کر بیٹھیں لحسن کے تین دانوں کو آپ حضرات نے اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر لینا ہے اور بند کرنے کے بعد میں آپ حضرات کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہے وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ حضرات اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت کے مقدس اور ببرکت کلام کی یہ سورت ایک سو انتیس مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے جسے ہم اور آپ سور قوثر کہتے ہیں قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ حضرات سوچ نہیں سکتے پھر دوستو ایک سو انتیس مرتبہ آپ کو سور قوثر کا ورد کرنا ہے آپ حضرات ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بھی غلطی ہو تو آپ حضرات سن کر درست کر لیں اب حضرات کو اس طریقے سے سور قوثر کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ حضرات ایک سو انتیس مرتبہ سور قوثر کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی بس یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا اب آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو کھولنا ہے جس میں آپ نے لحسن کے تین دانے رکھے ہوئے ہیں اور میں سے ایک دانے کو اٹھانا ہے اور اس پہ اچھی طریقے سے دم کر دینا ہے اور دم کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو سائٹ سے رکھ لینا ہے پھر دوسرے کو اٹھانا ہے اس پہ دم کرنا ہے اس کو بھی سائٹ سے رکھ لینا ہے تیسرے کو اٹھانا ہے اس پہ بھی دم کر دینا ہے ایسے ہی تینوں دانوں پہ آپ نے دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد میں تو آپ نے اس سبزی کے اندر اس لحصن کے ایک دانے کو ڈال دینا ہے اب حضرات اس لحصن کے ایک دانے کو ڈالیں گے اور آپ کے گھر کے جب سب لوگ کھائیں گے تو اگر آپ کے گھر میں آپ کے اولاد نافرمان ہیں جو آپ کا کہنا نہیں مانتی ہے اللہ رب العزت اس وظیفے کے برکت سے آپ کے اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گی اگر آپ کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے رب نے محروم رکھا ہے آپ ابھی تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں ہوئے ہیں اولاد عطا فرمائے گا پھر دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو وہ اگر اس لہنگ کے دانے کی پڑی ہوئی سبزی کو کھا لیتا ہے لہزن کے دانے کی پڑی ہوئی سبزی کو کھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بہت جلد شفا عطا فرمائے گا اسے بہت جلد صحیحت عطا فرمائے گا اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے بیمار رہتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو بیمار رہتا ہے کسی کو کوئی تکلیف رہتی ہے وہ ح دو اسے دور ہو جائے گا پھر دوستو یہ اس طریقے سے آپ کو یہ لحصول کے تینوں دانوں کو تین ٹائم الگ الگ سبزی میں ڈالنا ہے اور سب گھر بالوں کو کھانی ہے جب آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیں گے تو یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف تین دن کرنا ہے اور تین دن کے اندر اندر آپ جو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرما دے گا آپ کی ہر حاجت کو آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا آپ ایک بار اس وظیفے کو ضرور کر کے دیکھیں آپ جب اس وظیفے کو کر لیں گے تو یقین جانے اللہ رب العزت آپ کی تقدیر کو بدل دے گا اور رب کی بارگاہ میں آپ جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرمائے گا زندگی کی ہر خوشی رب آپ کو عطا فرمائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا وظیفہ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور صدقی کی نیت سے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں استغفر اللہ تعالی ربی من کلی ذمی و اتوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم